قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے سجدے قطول دے کے بتایا رسول نے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے ہونٹوارے سامنے زاکر اعلی محمد شہنشاہ خطابت شریبیان مساور غام سیاد نوکر عبا شاہ صاحب افضل حسین انہتو بعد ذکر اعلی محمد بیان کرے سین عطف رضا سمرہ افچوبارہ انہتو بعد ذکر اعلی بیان کرے سین شباز پاکستان شہنشاہ خزائل و مسائد شریبیان قاضی فخر عباس اف جنگ امام زمانہ بلانتار صلوات اللہ محسن دست دعا برے ظہوری حجت خدا اللہم مقون ملیقا اللہ حجت ابن الحسن اللہ السلام صلوات لنگر طوام نظر نیاز قبول تے منظور فرما مومنین مومنات ددور نزدیک پچھا لائے مالک عظیم عبادت شمار فرما اس برے مجمچ ظن و مردیچ مالک کوئی مومن بھی ایسی دعا لے کے بیٹھے جو مالک کہندے سامنے بیان نہیں کر سکتا تو مقلب القلوب والابسار میرا پاک اللہ آل محمد عظم دا وسطی سارنیہ نے ایک خواہشات پوریاں فرما مزدین روین جہیں وسطی رامن بیڑے جتہ مظلوم کربلات ذکروں شال نگری تاکہ میں قیامت آل محمد طیب طاہر ذکر دی خوشبون ہمیشہ آباد راوے آخری اور سبتولی دعا جڑی دعا دے بغیر ذکر مکمل نہیں کوشش کرا سیدہ حکم سمجھو منت واسطے سیدہ دے زخمی پہلون دا کریم اللہ تے واسطے علی بادشاہ دیا بے گناہ قید دھی دیا کریم اللہ تے واسطے بادشاہ حسین دیا کم سن زخمی دیا سارے پردے آل مالک جلدی ظہور فرما مولاد زیارت قابل بنا اپنے امام دے شفاعت نصف فرما سلوات تیسی پڑھو ساریاں دعائیں قبول تھی انجن بھئی اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے اہیدری بڑی مہربانی کوشش کریں نا تھوڑے ٹیمیس سونی تو پوری مجلس پناونا چاہنا دور دور تو مومنین تشریف فرماو کوئی زیادہ دیر نہیں ہر زبان ذکری بولی نہیں سکتی زبان جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قصیدہ میرا ویر سنے تھا بسم اللہ بسم اللہ اللہ ملک تھوڑی عبادت قبول تھی منظور زبان دنیت ویدن حیثیت نہیں دے دے نہیں دے دے جڑا سارے دروازے تھوڑے کتنیا کوٹھیان کتنیا کارن کتنے مرب زمین دا مالک نہیں دے دے یو کجن آیا جو ہے آیا کس نیت نہ لے نیت چنگی ہوئے رنگ دا کالا ہوئے ہنٹ موٹے ہوئے بان تھتری ہوئے اتنا نیلن جو نیہ رات دا نظامیوں دے ہاتھ تھی چڑے سبحانہ قرآن دی قیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمن اللذین یقیمون السلاة ویتون زکاة وہم راکیون میں قرآن دی آیت کوشش کریں آپ نے ہر فضائل تو پہلے اس وست پڑھنا تاکہ زمانے کو پتل لگے شیع قوم دا میار یا قرآن یا آل محمد دا فرمانے سبحانہ چاچا دا پیائی جو اے مولا عباس دا قصیدہ سنے سی میں تا چھڑا جی زاکرہ قصید خان میں تو بعد میرا بھرات تشریف فرمائے جتنے چاسو تھا کو قصیدے سنے سی البتہ میں تمہیدی قصیدہ تھا کو ضرور سنے نا اس آیت اللہ نے ولیین دی تعداد گنے یہ باوہ سکلین شاہ جی پہلا ولی خود اللہ ہے دو جاؤں دا رسولے تری جاؤے جہاں حالت تے رکویچ سبحان اللہ الحمدللہ زبانہ حل پہین جہاں حالت تے رکویچ زکاة ریتی زکاة ریتی ہے میرے مرشد علی نے میرا خیال ہے اے تا میری قوم دے انہ چھوٹے بالان کو ڈسن دی ضرورت ہی نہیں جو مولا نے زکاة کیڑی شایدی ریتی ہے زکاة ریتی ہے انگوٹھی دی توڑ تک میری نگاہیں اگر تساں توجہ کرو تھوڑے جھنٹائم اچ میں تھو کوئی اس انگوٹھی دی قیمت دے سامنا چاہنا سبحان اللہ میں تھو دا ہک لمحے زیانے کیتا دوری ویتہ موجود دن ہک تساں سنی ہوئی ہو سی تے ہک میرا واد دے تساں نہ سنی ہو سی پہلی روایتے اے انگوٹھی تخت سلمان دے برابر رہی جناب سلمان جناب پڑا ہوئے جناب سلمان بن دعود ہاتھی چنگوٹھی پامن اللہ دی پوری کائنات تابے چرین پرین حیوانات نبتات ہر شہ جناب سلمان دے قبض قدرت بول پو وہ کدہ جیڈہ انگوٹھی پامن بول پو وہ کدہ تابے ہے جیڈہ انگوٹھی پامن بودی نہیں مردہ ہو شیعہ جیڈہ ٹکوری علی دا کھان دے ولا پچھدہ علی کتھا پڑھا تکیتھا نہ پڑھنا اور جنہی انگوٹھی سلمان نبی دے ہاتھی چاہ ونے اللہ دی پوری کائنات آئلی کیا ہو سی شالہ ہاتھی ماں رضا بات شاہ دے روزے نہ لگے دوجی روایت صاحب ادمت ساکبہ نے ہک وکھرے انداز نہ لکھی اوہ دے اے انگوٹھی ملک شام دے خراج دے برابر الحمدللہ پڑے لکھے ازدار تشریف فرماؤ ملک شام دے خراج کتاب بھلے لکھے ہک ہزار اٹھ سونا ہک ہزار اٹھ چاندی اگو نیسی لکھیا ہک اٹھ دو تے کتنے سونا لڈہ ہوئے کتنی چاندی لڈی ہوئے بس اتنے ہی لکھے ہک ہزار اٹھ سونا ہک ہزار اٹھ چاندی میرے لکھے بھائی پڑے لکھے بیٹھے ریاضی دا ہک مقول ہے بھائی کاضی فخر فرض کیتا اصلا فرض کر گھننے ہک اٹھ دو تے ہک من سونا لڈہ ہوئے ہک من چاندی لڈی ہوئے اے بڑھن دے ہزار من سونا تے ہزار من چاندی اے دیتیے میرے بادشان زکاة او پیر جگیہ لے او قسم خدا دی زکاة ہون دیے کل مال دا چلیسوہ حصہ او جنبے کل مال دا چلیسوہ حصہ اے دی ودی رکھا مووے اللہ جانے والی کہدہ ودہ امیروں سی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا باتیں تھو دے بولن دے یار پہلا بھراج جڑا میرا پردہ پیا میں ہوں والے سمجھ بیٹھا ہم بشایتوں کو بولن دے دعا نہیں آن دی الحمدللہ تُسوہ تا بڑے سونے بولیں دے جڑے والے امیر المومنین نے زکاة ریتی اللہ نے یہ آیت اتاری یہ جڑی میں ہونے تھوارے سامنے پڑی محمد مصطفیٰ نے نماز تمام کی تھی علی امیر المومنین دے متھے تے بوسہ دیکھے فرمائے یا علی مبارک ہوئی اور جڑی انگوٹھی زکاة چلیتی ہے تیری شان چایت آگئی یہ جڑی ہونے میں تھوارے سامنے پڑی ایک گل سن کے کچھ بندے خوش تھے تکوچ بھول پو یاد پتہ تسا ساراں کوئے کچھ بندے اندروں جل گئے جلنالی ودیں ہونے انہا نبید نالی بیٹھے ہونے سارے لوگ ہکو جائے نہیں ہونے مجمج سارے لوگ ہکو جائے نہیں میڈا ہاتھ تھے نا ہاتھ دیاں پنج انگلی ہکو جائے نہیں ہاتھ دیاں پنج انگلی ہکو جائے نہیں ہاتھ دیاں پنج انگلی ہکو جائے نہیں سارے بندے ہکو جائے ہونے نہیں یکو بڑی تکلیف تھا یہ نا میں کو آن دے پر چینہ نہ آئے ممبرتے سجدہ نہیں نشانی دے نہ ہر گل اچھ میرے مولا علی دا مقابلہ کرن دا ہی کوشش کرن دا ہی جو میں امیر المومنین دے برابر تھی ونیا یکو بڑی تکلیف تھا یہ ٹردہ 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 ہی فقیر دے دروازے تیا کھڑے تو سا میری گل سمجھی نہیں میں ایری جلدی نالاک چھوڑی ہے میں کو آپ کو جلدی ہے میرے بھرامہ کو جلدی ہے میں یاد ہاں جڑے علی امیر المومنین بات شاہدہ دروازہ چھوڑے نا فقیران دے دروازے تیا ویندن یا علی دس تک ڈکتی ہے فقیر بہر ہے اچھے گل تو سو سنی ہو یہ تو بے شک نہ بولو اگر نوے سنی تو اتنے تو بولو نا جو میں کو پڑھ دیا لطفہ ہوئے سبانہ یا علی فقیر ڈکتی ہے اندھی شکل آدھے یار میرے دروازے تٹھو رہے وہاں کے ترے نل میڑا کم ہے وہاں کے فقیر نل کیڑا کم ہے اے بندہ آدھے دیکھ پتہ کل محمد مصطفیٰ نماز پڑھئے وہاں کے اگئی پڑھیں دیکھ کوئی نمی گل نہیں وہاں کے اج پچھو امیر المومنین علی نے پڑھئے وہاں کے اگئی پڑھ دیکھ کوئی نمی گل نہیں اس حقے آج علی نے حالت رکود وچ زکاة لیتی ہے علی نے حالت رکوج خیرات ریتی ہے بندہ جیندہ بیٹھے تھا میرے نال علی نے حالت رکوج خیرات ریتی ہے وہاں میں فقیر رہی اکل دا امیر رہی اندھے پاس دیکھ کے آدھے شرم کر حیاء کر خیرات تک گئی علی دیندھے سبحان اللہ سبحان اللہ خیرات تک گئی علی دینھے میرے دروازے تک کیوں ٹھو رہے وہ سکھے تک پتہ ہے میں ہر گالیچ علی نے مقابلہ کرنا کل علی نے حالت رکوج خیرات اچھ انگوٹھی دیتی ہے اندھے شان اچھ آیت اللہ تھی اے اے جڑی میں انگوٹھی پائی کھڑا کل محمد مصطفیٰ رہے والے نماز پڑے سی میں کانڈا لے پاس وہاں کھڑ سا تو آنکہ دروازے تو دستک دے میں وہ خوش تھی وہ تھوارے پیرانا لوگاں کی میں مقابلے کیتن جنہ کو اللہ عزت دے وے انہوں نے البندے کی میں رل سکدن جنہ کو زمانہ اچھا کرے وہ اچھا نہیں تھی سنگ دے جنہ کو اللہ اچھا کرے وہ جھکا نہیں تھی سکتا سبحان اللہ اے جڑی میں انگوٹھی پائی کھڑا کل جڑے والے نماز پڑے سی تو آنکہ دروازے تو دستک دے میں میں ہتھ بلند کرے سا تو انگوٹھی لہا کے ٹور ونجے متنکہ آیا تو میری شان ہی چیان دی ہوئے سبحان اللہ بھئی بس بھئی مکہ کھڑا دوجہ نہیں تھیا محمد مصطفیٰ نے نماز شروع کرائی ابن کانڈالے پاس ہوا کڑے سکھے ہوئے فقیر نے دروازے تو دستک دیتی ہے کوئی حیجڑا اللہ دے نہ آتے دے ہوئے توجہ بھئی کوئی حیجڑا اللہ دے نہ آتے دے ہوئے اس حد بلند کیتے ہیں فقیر انگوٹھی لہا کے ٹور گئے نماز مکیے محمد مصطفیٰ دے سامنے والے حد جوڑ کے آدے مولا دسو کا آیت میرے شانی چاہیے جے تک نبولے سو تمائی جملہ کھڑاگ سا مولا دسو کئی آیت میرے شانی چاہیے محمد مصطفیٰ دے وجہ اللہ چہرے تے سرخیے یہ فرمائے اللہ تیرے ات لانت کرے آیت نہیں نماز ولا پڑھ سبحانہ آیت نہیں نماز ولا پڑھ نماز ہر بندہ حد نہیں حلا سکتا او حد تھلا سکتے جڑا نماز تو افضل ہوئے سبحان اللہ جڑا نماز تو اچھا ہوئے بولو بھائی بھائی سکلین شاہ جی میں الحمدللہ اٹھ ڈاو سالہ ذاکری اچھ کوشش کیتی ہے جو جڑا کچھ ممبر تو پڑھا انہیں نال مومنین نیچے لڑا ہی پیدا نہ تھی میں حد جوڑی کھڑا مرے جملے نال کہیں کو نرازگی ہوئے تو میں معافی مانگنا کدہ ہی واسطے نماز تے علیدہ مقابلہ نہ کیتا کر نماز ہے ہی سادے واسطے پڑھنیمی اصحے مگر نماز تے علیدہ مقابلہ نہ کیتا کر آل محمد ہو رین جڑے نماز توی افضل لین میں اندھی حقہ دلیل دینا قسم خدا دی تھا ہی تمام کر کہ مسحب پڑھو مسحب تھوڑا چپڑھا حقہ دلیل دے کہ مسحب دہہکو جملہ تم ممبر اپنے بھیرا دے حوالے نماز افضل لین یا آل محمد افضل لین دوجہ خلیفے دپوتر ناہ عبداللہ بن عمر کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں مگر لوگ تک گل پہنچا منا تا سادہ حق کے نا ہکڑی نماز کھڑا پڑھ دے بادشاہ حسین دے بچ پنے مولا سامنے لنگ پہن اے دے ابن رسول اللہ کیا کی تے مجی نماز ترٹ گئی بادشاہ حسین بے نیاز دے بے نیاز نمیندے نے بائی پاس دے کے فرمائے پڑھ پڑھ جیو جائیں پوری ہے سبحان اللہ بول پو آئے پچھلے ہی میرے نال بول پو ہے اس حق کے کی میں تُسا مجی سامنے گزری ہو مجی نماز ترٹ گئی ہے جملہ تُسا سنو لیکن جڑے انداز نال میں پڑھنے ہو نماز انداز ہے جیو جائیں پوری ہے اے دے ابن رسول اللہ کی میں مجی سامنے ترے ہو تو مجی نماز ترٹ گئی ہے فرمائے میں جو پی آدھ پڑھ جیو جائیں پوری ہے آدھے نہیں پوری ترٹ گئی ہے بادشاہ حسین فرمائے اگر تیک کو کوئی شک ہے میں اگو پی آوے نہ تو میرے پیچھو ٹردہ مسجد دے وچ میرے نانا بیٹھے فیصلہ میرے نانے کلچہ کرنے توجہ بائی اے پیچھو ٹرپے بادشاہ حسین اگو ٹرپے ٹردے ٹردے مولا حسین مسجد نبوی چین محمد مصطفیٰ نماز پر پڑھے نیہن امام حسین نے نمازیاں کو کراس کر کے محمد مصطفیٰ دی کانتے بائکے اس پاسے موں کی تہجدو عبداللہ بن عمر آندھ پی آئی فرمائے او عبداللہ ہونڈاس میں افضالہ یا تیری نماز افضالے سبحان اللہ بس بھائی فدائل اتنا کافی مسائب دیئے دو لفظ آکھنا چاہنا بھائی فخر صحب رمض المصیبہ جملہ بادشاہ حسین نے ذل جناد قدم کربلا دیوچ روکے نہیں بلکہ خود ذل جناد قدم روک گئے امام حسین نے لو جی سواری تبدیل کی تھی اس قدم نہیں چاہیا وطری جی سواری تبدیل کی تھی میں روڈکھا ہے بھائی فضائل اتنا کند منت نہیں کی تنیاز حسین مسائبی چاہ سے پاسے نہ لیٹھا گا تاریخ حلی لکھے بادشاہ حسین نے ست سواریاں تبدیل کی تھی جنادہ کہیں سواری قدم نہیں چاہیا بادشاہ حسین نے پچھتے موقع تھی ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمائے میں کڑھا سا ایک کیڑی جاہے اے نہیں جو حسین جاندے نن زمانے کڑھا سامنا چاندے ہیں کربلا اچانک نہیں کربلا میسا کے وعدے پچھتے موقع کر کے فرمائے کیڑی جاہے ایک صحابی میں اگو وال کے حج جوڑ کے دیں مولا ایک نینو آدھن فرمائے کبھی انہمہ دیں مولا ایک شت الفرات آدھن مولا فرمائے کبھی انہمہ دیں مولا ایک غازری آدھن مولا فرمائے کبھی انہمہ دیں مولا ایک ماری آدھن بادشاہ فرمائے کبھی انہمہ دیں مولا ایک کربلا آدھن میں صدقے تھے پوما لفظ کربلا ہے میرے جملے پسندہ میں انتہائے کر چھڑے بادشاہ حسین دی ہنجوانا الڈاڑی پس گئی فرمائے غازی جی بادشاہ فرمائے میں کوئی خاکے کربلا چاہ دے علماء علی نے خاکے کربلا چاہ کے بادشاہ حسین دے ہتھاں تے رکھی بادشاہ حسین نے اندھی خوشبوگی دی وقت اپنی عبادی وچھو کوئی مٹی کڑھی اندھی خوشبوگی دی اوہ ماتمیاں حیکر چھڑے جدہ دو ہاں مٹی اندھی خوشبو رلیے رجرنہ زہراد علال فرمائے غازی مامل بالہاچا میری منزل مک گئی با 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 سبحان اللہ مامل بالہاچا میری منزل مک گئی او جڑی منزل دا میرا ہی ہم مرہ رستہ مک گئی جملہ یہ ہو جی ہیں آنکھاں جو سارندی ہکو جہیں ہے نکلے بزرگی میری مجلسی تشریف فرماؤ تاریخ ایو رمض المصیبہ لے لکھے سن جعفر زمان نکوی نے بھی یہ جملہ لکھے کہ بادشاہ حسین بیٹھن زین زلجنائچ علمالہ کھڑے سامنے مولا حسین نے چھین یا ست گالی کی تین اپنے بھیرا عباس نال اور ہر گلت پہلے اللہ دی قسم چاہیے فرمائے غازی میں کو اللہ دی قسم یا جاہے جتھا میں دے اکبر کو بچی کھا ویسی غازی میں کو اللہ دی قسم دیکھو امام کو قسم چاہوان دی ضرورت نہیں ہون دی امام خود قسم ہون دے میں کو اللہ دی قسم ایہ جاہے جتھا میرے سیریاں آلے مارے ویسن عظی میں کو اللہ دی قسم ایہ جاہے جتھا میرے پینگے آلے کو ترہے پھلان تیر لگ سی تو سروو یا نروو تواری اپنی قسمتیں چار گلہ مظلوم نے زین زلجنائچ کتن پنجویں گل گھوڑے تو لہ کے علمالہ کو حان نالا کے ایوجیں کتی ہے جو غازی دھائیں مار کے رنے فرمائے غازی میں کو اللہ دی قسم ایہ جاہے جتھا اللہ دے پردہ دار بے ریدہ تھی ویسن کہیں تا میرے جملہ سمجھاو اسی میں انویس میں لگ کروں ماتم کرو نا یار کیوں شرما کے بیٹھے رہون دیو ایہ جاہے جتھا اللہ دے پردہ دار بے ریدہ تھی ویسن عظدارو بادشاہ حسین فرمائے مامل بلہاچا خیمے لاچا مامل بہ گئے خیمے لگ گئے میں بڑا مختصر کر چھوڑے بادشاہ حسین نے ہک ہک خیمے چکر لامنا شروع کی تے جو مطا کو بی بی گھبرا گئی ہوئے مطا کو بی بی پریشان تھی گئی ہوئے پہلے لہور دی ملکہ سین دے خیمے چین بی بی کو دلا سا ری تے وچھوٹی سین دے خیمے چین مری سین کو دلا سا ری تے آخر تے بادشاہ حسین اتو ود بھائیوال بھین دے خیمے چاہ بیٹھن بین دے حچوں میں فرمائے بین ادراکل جنگل جو آئیں امرے لے جنگل جو آئیں کیا محسوس کی تے عزداروں ماتمی اور عجرونی مری سین بادشاہ حسین دے گل چمکے آدھی حسین دعا نہیں جڑے ویلے دی میں جھاتے ہیں یا نہ سامنے نہیں نہر فرات ہی نہر فرات دے چو میں کو یتیم آن دے وین سنین دے حسین نہیں مٹی چو میں کو تیرے خون دی خوشبو آن دی ہاں جناوی تہے ضرور کر چھوڑیں اٹھویں امام فرمین دنیا دے ہر غمیچ رومن مکروہ صادق غمیچ حی کرنے تصویح خدا دے برابر بیبیہ دے حسین میں کوئی گل دی سمجھ نہیں جڑے ویلے دی میں جھاتے آئیانا نہ کوئی بدلے نہ کوئی گاجے نہ کوئی تیز ہوا آئے اچانک میرے سر تو ردہ ڈھال گئی ہے جی میں کوئی توقع ہی تو سہائے نہیں کیتی میں بس میں لگ کر آن اچانک میرے سر تو ردہ ڈھال گئی آخری گل وعدے نال تیوینڈ کرن لگا بادشاہ حسین فرمین غازی سامنے بنی اصد دے لوگان دی وستی لگوانی ناکو سہڈا میں ناکو لے جاگیر مل گھنینا چاندہ علماء اللہ ٹردہ ہویا لفظ تھوارے سارے سننن مگر ہر کے اندی اپنی ہی کا دے گی ہر پھول دی اپنی خوشبو بادشاہ اب باس ٹردے بنی اصد دے لوگان دی جاگیر دی ادھی چاہ کھڑے گھوڑچ بے کے علماء اللہ نے اچھا لان کی تا ہے او بنی اصد دے لوگو اللہ دا کرم چل کے تھواری دھرتی چاہ گئے بسم اللہ کرنا اللہ دا رحم تر کے تھواری جاگیری چاہ گئے میں رہا حسین تھوکو سرین دے میں رہا حسین تھوکو سرین دے میں رہا رکھا ہے بھئی آخر تک نیاز حسین آخری گل علماء اللہ بادشاہ دی کرنا چاہنا تے وین کرن لگا جاڑا غازی نے بار بارا کہنا میرے سردار تھوکو سرین دے بنی اصد دے لوگ ٹردے ہیں جمعی تھی دے ہیں حکمہ کو کون ہی امار کیا دے ہیں یار دیکھو تساہی جنہا غلام میرے سونا ہے اللہ جانے ہوندہ سردار کے دس سونا ہوسی ٹردے ہوئے بادشاہ حسین دے کولین مولا کیوں صدہ فرمائے اے جاگیر تھوڑی کول مل گھننا چاہنا مل گھنن دے نام آئے ازداروں ماتمیاں بنی اصدے لوگاں ایک بیدہ چیرہ دی ٹھوات حسین دے قدم چمکی آدین تھوڑی منت کرین دے آئے جھا نہ گھنو مولا اے جھا تھوڑی رہان دے قابل نہیں ہے کوئی دکھان دی جھائے کوئی غمان دے مرکاز ہے میں بسم اللہ کرام بادشاہ حسین فرمائے تفصیل نل دسو آکھنا کے چاندے ہو آدین مولا ساکھوں اپنے بزرگان دسائے اے ہو جاہے جتھو آدم نبی روندہ ٹرے اے ہو جاہے جتھو نو نبی روندہ ٹرے اے ہو جاہے جتھو ابراہیم نبی زخمی تھی کے ٹرے ادہ داروں ماتمیوں کےڑا بندے جڑا ماتم کر کے نروسی جدائنہ نبیاں دینا چاہیں بادشاہ حسین رجرنہ فرمائے اے ہو بنی ایسا دے لوگا اے ہو تسا نبیاں دینا چاہیں میرے دیکھو اے نبی ہائیں میں زہرات اللہ آلام باتم کرو نا یار میں بسم اللہ کرا فرمائے نبی ہکلے آئیں میریاں بھیڑی وینا لین میریاں دھیاں وینا لین میریاں نوہاں وینا لین کی مت منگو ادہ داروں ماتمیوں ایک بزرگ گوات کے عادے مولا پہلے تتھوڑی منت کرنے اے جھا نہ گھنو اگر اے جھا گھن نہیں چاندے ہونے آکھائی جو تو سادہ امامیں سادہ نبی دے پتریں اسے زمین تھا کتوفت تندے نیا حدیعت تندے نیا او پید جگی دے ادہ داروں جڑے والے حدیعت انا میں بادشاہ حسین دی ہنجوان نالداری پس گئی ہے ادہ داروں بادشاہ حسین فرمائے تُسا ہون پیدے دیو میں دی اگونت نگائے ادہ داروں بادشاہ حسین فرمائے تُسا ہون پیدے دیو جو اتھا جنگالے ہو سکتا ہے جتھا جنگالے کال تھائیمو اللہ ہوئے فرمائی نیتی میں نئی رمنا اتھا میدے اکبر دی جوانی لگنی ہے ای نیتی میں نئی رمنا اتھا میدیا بھینی دے برگ لگنے اے ہونروں نہیں ہو سارے میں بسم اللہ کریں مو گئی میری مجلس ادھے منڈ دی نوکری بکایا بادشاہ حسین فرمائے قیمت منگو بذر گگمات کے آدم مولا اتھا ذرات نہیں تھی اتھا ویشی جانور وسدن اگر اتھا ذرات تھی وی آتا ہی زمین دی زیادے تو زیادہ قیمت تری ہزار دن آرے بادشاہ حسین فرمائے تو گو کے پتہے میں کدھا وڈا کریمہ نے تو دیا نسلہ سوارا آیاopia سان تری ہزار دن آر منگئے میں تو اکو ست ہزار دن آرے عزدار اماتمی آن بادشاہ حسین فرمائے میں تو دیا نسلہ سوارا واہ بھئی واہ الحمدللہ آخر تنہائے عزدار ام بادشاہ حسین تر دیا اے بھیند دے خیمیں چائیں بادشاہ حسین فرمائے بھیند میں جاگیر خرید کی تھی ست ہزار دن آرے تری ہزار میں دے کول تری میں دے کول نہیں عدداروں ماتمی آؤ بھراد گالی چبائیں پائیں اچھا مین کر کے آ دیئے نروہ تری تونڈے تری میندیں دیاں بی بی آ دیئے میں جو تدے آتی بھائیوالاں میں اکبر دی جاگی ری چاہتا انسانے صدقے میں بسم اللہ کران عدداروں ماتمی آؤ ایو جہیں گال کران جو ہر بندے جی ہکو جہیں ہائے نکلے بھائی کالی فخر ہونے میں ایک مجلس پڑھ کے آنا پیئیں اسے جملتے میں مجلس تمام کیتی ہے کوئی بھی زمین خریدے بامہک قلعہ خریدے بامہک مرلہ خرید کرے عماتمی آؤ بہین آکے بھرا کو مبارک رہن دیئے بھرا جہرہ کچھ پھر دے بھین کو عطا کر چھڑے دے بچہ حسین نے جاگیر خرید کیتی ہے ملی شائن نے آن کے مبارک رہتی ہے بی بی آ دیئے حسین مبارک ہوئی پتر وست جاگیر کی دیئے بچہ حسین فرمائے پھین منگ کیا دے ماں بی بی آ دیئے حسین جو منگا میں کو خالی نولا میں عوالہ یہ بھین تے کوکی میں خالی ولا سکتا اگے تا تو خالی ولی اوئی مہا دیدھی ہے منگ کیا دے ماں پہلے تپرے بیٹھی آئی ہونے رہتھی آئیے بی رات گالچ بہین پاک یہ حسین پتر وست جاگیر کی دیئے اکبر وست جاگیر کی دیئے پتر دی جاگیر گھنے تے خوشیں تا میں کو اکبر دی جاگیر چکبر دی جہا دے بی بی آ دیئے شام دے بے غیرت لوگین میں بھدی پردد بی بی آ دیئے میری مہ دے جناز آگر جاگیر سایدیں تا میں دی جاگیر پتر دی جو کنس پتر ڈج入 موسیقی